کھڑے ہو کر بعد اب عدیدنہ شریف کے طرح روح کر کے جہاں پاکستان سے روزہ پاک جو ہے وہ تھوڑا ستائیں یعنی کتنی بلا کر رہے تھے نا تھوڑا سہیدر کر رہے گے تو وہ روزہ پاک جسر آئے ادھر نہ تو آپ نے ٹانگے کرنی ہے کبھی ایسے اگر بیٹھے تو ایسے نہیں کرنی اور عام طور پر آپ ہر وقت نگاہ رکھیں گے کہ کبھی شریف کی طرف یا روزہ پاک جسر پوچھتے نہ جہاں بھی آپ بیٹھتے نا یہ اگر یہ ایک تقویٰ ہے یہ روحانی فیض جو ہے جب دل میں عدب احترام آئے گا آپ کی روح بے اثر کرے گا پھر روحانی فیض شروع ہے پھر یہ نکتے آپ خود با خود پھل دے جاتے ہیں حضور فیض اطاف فرما رہے ہیں آپ کے سارے برسار حضور پاک بزیارت سب نواز رہے تو یہ پھر اس عدب کی وجہ سے عدب اور محبت جو ہے یہ ہی عدب سے طریقت ہے ہی عدب کا نام اب آپ نے یہ رکھنا ہے کہ حرام کا روزہ نہ ہو سب سے بڑا رقصان ہی اور اللہ معاف کرے ایسے ایسے کیس انہیں میں آ رہے ہیں کہ بچے اپنے والدین کو بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا جاہدہ جلدی تقسیم کرو ظاہر ہے وہ خاندہ نہیں ہے وہ اتنی جلدی نہیں ہوتا اس نے غصے میں آگئے باپ کو پاکتا اب وہ جاہدہ تقسیم ہو گئی قتل ہو گیا پکیا چل اندر جاؤں آپ غلط بندوں میں بیٹھوں گے حرام کھانے والوں میں بیٹھوں گے حرام کی طرف آپ کی رغمت کروائیں گے تو یہی وہ بربا تو ان چیزوں سے سخت فریض کرنا ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے اور خواد دین گوہ سے سننے کہ آپ نے اگر جنہوں نے چادریں نہیں لیں وہ چادریں نہیں اللہ تعالیٰ بتری فرمائے اللہ تعالیٰ بتری فرمائے اللہ تعالیٰ بتری فرمائے